بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم چپٹر نمبر ٹین فرسٹ یار میتیمیٹکس نیو بک سٹارٹ کرتے ہیں اس چپٹر میں جو بیسک آئیڈیاز ہیں وہ ہے ٹریکنومیٹرک جو آئیڈنٹیٹیز ہیں اور کچھ فنڈیمنٹل لاز آف ٹریکنومیٹری ہے اس کی مدد سے کوئیسٹن سالف کیے گئے ہیں یہاں پہ سکس فارمولاز ہیں میں نے لکھے ہیں ان فارمولاز کا پروف آپ کی بک میں موجود ہے میں یہاں پہ اس کو پروف نہیں کرتا الہدہ سے میں اس کو پروف کروں گا لیکن یہاں پہ آپ صرف اس کو سمجھ لیں تاکہ ہم اپنی یہ ایکسرسائز سٹارٹ کر سکیں اور بعد میں میں اس کی الگ ویڈیوز آپ کیلئے بناوں گا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں ایک ہمارے پاس آئیڈنٹیٹی ہے اس کو ہم آئیڈنٹیٹی بھی کہتے ہیں آئیڈنٹیٹی ان ایکویشنز کو کہتے ہیں جو ہر ایک ویلیو ویلیو کے لیے true ہو الفہ بیٹا اور الفہ بیٹا الفہ بیٹا left side پہ ہم put کریں اور right hand side پہ ہم put کریں الفہ اور بیٹا کوئی true angles ہے جتنے بھی angles ہیں کوئی بھی angle ہے بہت سارے angles ہیں اس کے لیے یہ یہ آئیڈنٹیٹی true ہوگی ایکویشنز ایک ویلیو کے لیے دوہ ویلیو کے لیے تھری ویلیوز کیلئے ٹرو ہوتی ہے بہت ساری ویلیوز کیلئے ٹرو نہیں ہوتی تو اس لئے ہم اس کو ایڈنٹریز کہتے ہیں یہ فنڈیمنٹل لافٹ ریکنومیٹری ہے ان کو کہا جاتا ہے پہلا جو فنڈیمنٹل لافٹ ریکنومیٹری ہے وہ ہے کہ کاس ایلفا مائنس بیٹا کاس کو اگر اس ایلفا مائنس بیٹا پر اپلائی کریں تو یہ ایکل ہوگا کاس ایلفا کاس بیٹا پلس سائن ایلفا سائن بیٹا دوسرا جو فارمولہ ہے وہ ہے کاس ایلفا پلس بیٹا کاس ایلفا کاس بیٹا مائنس سائن ایلفا سائن بیٹا مائنس کے ساتھ پلس آتا ہے پلس کے ساتھ مائنس اس کو یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے پہلے دونوں انگلز کے ساتھ کاس آتا ہے پھر دونوں انگلز کے ساتھ سائن آتا ہے تیسرا جو فارمولا ہے اس میں سائن الفا پلس بیٹا ہوگا سائن الفا کاس بیٹا پلس کاس الفا سائن بیٹا یعنی پہلے سائن کے ساتھ الفا ہے اور کاس کے ساتھ بیٹا ہے پلس کے بعد کاس کے ساتھ الفا ہے اور سائن کے ساتھ بیٹا فورت فارمولا میں ہے سائن الفا مائنس بیٹا سائن الفا کاس بیٹا مائنس کاس الفا سائن بیٹا یعنی پہلے سائن الفا اور کاس بیٹا ہے مائنس کے بعد الفا کے ساتھ کاس ہے اور بیٹا کے ساتھ سائن ہے جب یہاں پہ پلس ہے تو یہاں پہ پلس ہے اور یہاں پہ مائنس ہے تو یہاں پہ مائنس ہے اب جو ٹینجنٹ کا فارمولہ ہے وہ ہے ٹینجنٹ الفا پلس بیٹا تو ٹینجنٹ الفا پلس ٹینجنٹ بیٹا ون مائنس ٹینجنٹ الفا ٹینجنٹ بیٹا جب یہاں پہ پلس ہوتا ہے تو اوپر پلس ہے اور نیچے مائنس ہوگا مائنس والے فارمولہ میں بالکل یہی ہے لیکن مائنس میں یہاں مائنس ہوتا ہے اور نیچے پلس ان سکس فارمولاس کو ہم جب ایکسرسائز میں یوز کریں گے تو آپ کو اور بھی یہ ایکسپلین ہو جائیں گے لیکن کچھ ہمارے پاس یہاں پہ پروفز ہیں اس میں میں کچھ پروفز آپ کے لئے کرتا ہوں تاکہ آپ کا آئیڈیا اور بھی کلیر ہو جائے یہ جو اس میں کچھ فارمولاس ہیں اس کو میں اس کی مدد سے پروف کرتا ہوں پہلا ہے سائن پائے بائے ٹو مائنس تیتا اس ایکل ٹو کاس تیتا یہ لیفٹ ہینڈ سائیڈ یعنی سائن پائے بائے ٹو مائنس تیتا کس کے ایکل ہوں گا کاس تیتا یہ جب ہم بال میں یوز کریں گے تو ڈاریک یہ ریزنٹ یوز کریں گے لیکن اس کی مدد سے میں آپ کے لئے یہ پروف کرتا ہوں دیکھیں پہلا تو آپ یہاں پہ دیکھیں لیفٹ ہینڈ سائیڈ آپ لیں سائن پائے بائے ٹو مائنس تیتا اب یہاں پہ کون سا فارمولا یوز ہوگا سائن الفا مائنس بیٹا میں فارمولا لکھتا ہوں سائن الفا مائنس بیٹا کس کے ایکل ہوتا ہے سائن الفا کاس بیٹا مائنس کاس الفا سائن بیٹا اب آپ اس فارمولا کو دیکھیں سائن الفا کاس بیٹا یہاں پہ الفا کی جگہ پائے بائے ٹو ہے اور بیٹا کی جگہ تیتا ہے سائن پائے بائے ٹو کاس تیتا مائنس کاس پائے بائے ٹو اگر آپ اس کو دیکھیں ریڈین میں تو سائن پائے بائے ٹو اصل میں نائنٹی ہے اس کو کنورٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پائے بائے ٹو کو ون ایٹی بائے پائے سے ملٹیپلائے کر دیں تو پائے پائے کے ساتھ کینسل ٹو ونزار ٹو ٹو نائنزار ایٹین اور یہ زیرو تو نائنٹی یہ آپ نے کلاس ٹین میں چپٹر نمبر سیون میں پڑے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ سائن نائنٹی یہ پائے بائے ٹو نائنٹی ہے اور سائن نائنٹی ون ہے کلکولیٹر میں آپ اس کو پروف کر سکتے ہیں کہ سائن نائنٹی ون کے ایکول ہے کاس تیتا مائنس کاس نائنٹی یہ ہم نے پڑے ہیں ٹرائگنومیٹری میں کلکولیٹر سے بھی آپ سائن کر سکتے ہیں کاس نائنٹی زیرو ہے اور ساتھ آ جائے گا سائن تیتا ون ملٹیپلائے کاس تیتا کاس تیتا اور یہ والی ویلیو زیرو تو یہ آپ کے پاس رائٹ ہینڈ سائیڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سائن تیتا بائے ٹو مائنس تیتا اس ایکول ٹو کاس تیتا اس فارمولے سے جو دوسرا فارمولہ یا آئیڈنٹی پروف ہوئی ہے وہ پارٹ فور ہے اور وہ ہے سائن پائے مائنس تیتا اس ایکول ٹو سائن تیتا لیفٹ ہیڈ سائیڈ ہم لیتے ہیں سائن پائے مائنس تیتا اب یہاں پہ الفہ پائے ہے اور بیٹا تیتا ہے دیکھیں پروف کرتے ہیں سائن الفہ کاس بیٹا یہاں پہ ہے سائن پائے کاس تیتا مائنس کاس پائے اور سائن تیتا پائے ریڈین میں پائے ریڈین اصل میں ون ایٹی ڈگری کے اقل ہے اور ون ایٹی سائن میں زیرو کے اقل ہے کاس تیتا مائنس کاس پائے ہمارے پاس مائنس ون ہے یعنی کاس ون ایٹی اور سائن تیتا یہ تمام ویلیوز آپ آلریڈی کلاس ٹین میں پڑ چکے ہیں اور اگر آپ کو نہیں بھی بتا تو آپ کلکولیٹر سے فائن کر سکتے ہیں مائنس این مائنس پلس ون کو سائن تیتا سے ملٹیپلائی کریں گے تو دیکھیں یہ سائن تیتا یہ رائٹ ہے تو یہ بھی پروف ہوگیا پارٹ سیون جس میں یہاں پہ پلس لکھا ہوا ہے یہ اصل میں مائنس ہے اب اس کو اسی فارمولے سے پروف کرتے ہیں لیفٹ ہین سائیڈ میں کہ سائن تھری پائے بائے ٹو مائنس تیتا اس فارمولے میں یہ ویلیوز پٹ کریں کہ سائن الفا کی ویلیو ہے تھری پائے بائے ٹو کاس تیتا مائنس کاس الفا تھری پائے بائے ٹو اند سائن تیتا اب یہ تھری پائے بائے ٹو کتنا انگل ہے تو آپ اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں ڈگری میں ون ایٹی بائے پائے سے اس کو ملٹیپلائی کر دیں یہ اور یہ کینسل ٹو ون ٹو ٹو نائن تھری ٹو اور ٹو سیونٹی کہاں پہ ہے یہ ٹو سیونٹی یہ پہ بھی ٹو سیونٹی پہ سائن کی ویلیو مائنس ہوتی یہ نائن ٹی پہ سائن کی ویلیو پلس ون ہے اور ٹو سیونٹی پہ سائن کی ویلیو مائنس ون ہے تو آپ یہاں پہ کیا لکھیں گے مائنس ون اور کاس ٹیٹا مائنس کاس کی ویلیو زیرو ہے جہاں پہ سائن ون یا مائنس ون ہے وہاں پہ کاس کی ویلیو زیرو ہے اور سائن ٹیٹا مائنس ون کو کاس ٹیٹا سے ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس کاس ٹیٹا اور زیرو ملٹیپلائی سائن ٹیٹا زیرو تو یہ ریٹ ہن سائن سائن 2 پہ منس ٹیٹا یکل to منس سائن ٹیٹا یہ پہ ٹیٹا ہے لیفت ہن سائن سائن 2 پہ منس ٹیٹا یعنی آلفہ منس ٹیٹا سائن آلفہ کاس بیٹا منس کاس آلفہ اور سائن بیٹا یعنی تیٹا سائن ٹو تیٹا ٹو تیٹا کا مطلب ہے تھری سکسٹی اور سائن کی ویلیو تھری سکسٹی پہ زیرو ہے کاس تیٹا مائنس کاس ٹو تیٹا یا تھری سکسٹی ون کے ایکول ہے اور سائن تیٹا ایس ایکول ٹو یہ زیرو مائنس سائن تیٹا یہ ہمارے پاس رائٹ ہے انسائل اب یہ جو تین چار فارمولہ میں نے آپ کے لئے پروف کی ہے اس کے علاوہ یہ ٹویل فارمولہ ہیں کچھ آپ اس سے پروف کر سکتے ہیں کچھ آپ اس سے پروف کر سکتے ہیں اس سے پروف کر سکتے ہیں اس سے سائن ایلفا مائنس بیٹا کے فارمولہ میں نے آپ کو پروف کر دیئے باقی بھی آپ اس طریقے سے پروف کر سکتے ہیں میں اب آپ کے لئے اس کی مدد سے ایک سرسائی ساتھ کرتا ہوں question 1 write each of the following as trigonometric functions of a single angle یہ جو ہمارے پاس values ہیں اس کو آپ functions بھی کہہ سکتے ہیں اس کو ایک angle میں convert کرنا ہے sin 37 degree cos 22 degree plus cos 37 degree and sin 22 degree اب آپ دیکھیں کون سا فارمولا اس پر اپلائی ہوتا ہے sin alpha cos beta plus cos alpha sin beta یہ والا ہے sin alpha cos beta cos alpha sin beta یہاں پہ alpha 37 ہے اور beta 22 ہے تو یہ equal ہوگا sin alpha plus beta alpha plus beta تو sin ان دونوں کو add کر دے تو 59 تو یہ ہم نے single angle میں convert کر دیا یعنی ہم کہہ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ کہ sin 37 cos 22 plus cos 37 اور sin 22 اس کی value اگر ہم calculator سے نکالیں تو وہ sin 57 کے equal ہوگی تو left hand side اور right hand side اپس میں equal question 1 part 2 میں اگر آپ دیکھیں تو cos alpha cos beta plus sin alpha sin beta تو یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس formula ہے یہ equal ہوگا cos alpha minus beta یہاں پہ alpha 83 ہے اور minus beta ہے 53 is equal to cos 30 دیگری تو یہ single angle میں اس کو ہم نے convert کر دیا part 3 cos 19 دیگری cos 5 دیگری minus sin 19 دیگری and sin 5 دیگری پہلے دو cos ہیں پھر دو sin ہے بیچ میں minus پہلے دو cos ہیں پھر دو sin ہے بیچ میں minus ہے تو یہ فارمولا use ہوگا وہ ہے cos alpha plus beta 19 plus 5 cos 19 plus 5 24 دیگری part 4 ہے sin 40 cos 15 minus cos 40 sin 15 یہاں پہ دیکھیں sin alpha cos beta minus cos alpha sin beta sin ہے cos ہے minus پھر cos اور sin یہ فارمولا ہے جو equal ہے sin alpha minus beta 40 minus 15 40 minus 15 25 ڈگری question 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 1 part 5 میں ہے tangent 20 plus tangent 32 divided by 1 minus tangent 20 into tangent 32 degrees minus 12 degree divided by 1 plus tangent 35 degree and tangent 12 degree یہاں پہ minus ہے تو یہ والا minus والا فارمولا use tangent alpha minus beta 35 minus 12 tangent 35 minus 12 23 یہ ہمارا result ہے question 2 میں ہم نے sin pi by 12 کو ان فارمولا کی مدد سے solve کرنا ہے تو میں اس کو لکھ سکتا ہوں sin کیوں کہ مجھے یہاں دو angles چاہیے ہوتے ہیں تو pi by 12 کو میں pi by 3 minus pi by 4 لکھ سکتا ہوں کیونکہ ان دونوں سے یہی آتا ہے دیکھیں اگر pi by 3 اور minus pi by 4 کا lc لے تو آپ lc 12 لیں 3 4 012 4 کو pi سے multiply کریں 4 3 012 3 کو pi سے multiply کریں گے تو 3 pi تو 4 pi minus 3 pi 1 pi and till تو اس سے یہی value آتی ہے اب ہم اس کو solve کریں گے sin alpha minus bita کے فارمولہ سے تو یہ آجائے گا sin pi by 3 یعنی sin alpha cos beta cos pi by 4 minus cos alpha cos alpha کی value ہے pi by 3 اور sin pi by 4 is equal to sin pi by 3 pi by 3 ہے 60 degree کے اور sin 60 degree ہے under the root 3 by 2 cos pi by 4 cos pi by 4 4 اصل بی cos 45 ہے جو 1 by under the root 2 کے equal ہے minus cos pi by 3 یعنی cos 60 degree یہ equal ہوتا 1 by 2 اور sin pi by 4 یعنی sin 45 degree یہ بھی 1 by under the root 2 کے equal ہے کیونکہ cos pi by 4 اور sin pi by 4 کی value same ہوتی ہے اب آپ اس کو multiply کر لیں under the root 3 کو 1 کے ساتھ یہ آئے گا اس کو اس کے ساتھ multiply کہا رہے کہ 2 under the root 2 minus 1 multiply 1 1 2 under the root 2 is 2 under the root 2 اب ہم اس کا LCM لیں گے تو اس کا LCM ہوگا 2 under the root 2 اوپر کیونکہ یہ اس کے ساتھ cancel ہو جائے گا تو یہاں پہ رہ جائے گا under the root 3 اس کے بعد اب ہم اس ریشنلائز کرنا ہے اس denominator کو تو under the root 3 minus 1 2 under the root 2 نیچے سے under the root ہٹانا ہے تو multiply بھی under the root 2 سے کر دیں اور divide بھی under the root 2 سے کر دیں تو یہ آجائے گا under the root 2 multiply under the root 3 minus 1 divided by 2 اور under the root 2 اور under the root 2 square square root and square is cancel تو یہ ہمارے پاس رہ جائے گا پہلے under the root 2 کو under the root 3 سے multiply کریں گے تو آجائے گا under the root 2 and under the root 3 minus پھر under the root 2 کو 1 سے multiply کریں گے تو under the root divided by 2 اور یہاں پہ بھی 2 رہ جاتا ہے 2 اور 3 کیونکہ multiply میں ہے تو آپ اس کو 1 under the root میں لکھ سکتے ہیں 2 3 5 کو ہم لکھ سکتے ہیں 45 degree plus 30 degree یعنی tangent alpha plus beta تو یہ formula use ہوگا tangent alpha یعنی tangent 45 degree plus tangent beta tangent 30 degree divided by 1 minus tangent alpha alpha is 45 and tangent beta is 30 degree tangent 45 1 کے equal ہوتا ہے plus tangent 30 degree یہ ہمارے پاس 1 by under the root 3 ہے divided by 1 minus tangent 45 1 and tangent 30 is 1 by under the root 3 اس سے result آ جائے 1 plus 1 by under the root 3 divided by 1 minus 1 by under the root 3 اب آگے اس کو سالف کرتے اس کا LCM لیں گے under the root 3 اس کا LCM آ جائے گا LCM اس کے ساتھ multiply ہوتا ہے تو یہاں پہ آ جائے گا under the root 3 plus اور 1 by under the root 3 کے ساتھ جو LCM multiply ہوگا تو یہ اور یہ آپس پہ cancer اوپر آجائے گا 1 divided by اب ہم اسی طریقے سے اس کا LCM لیں گے اس کا LCM بھی آئے گا under the root 3 under the root 3 1 کے ساتھ multiply ہوگا تو under the root 3 minus under the root 3 اس کے ساتھ multiply ہوگا تو یہ cancel ہو جاتا ہے صرف 1 رہ جائے گا plus 1 یہ اور یہ ایک position پہ ہے تو یہ آپس میں cancel ہو جائیں گے رہ جاتا ہے under the root 3 plus 1 اور under the root 3 minus 1 اب ہم اسے rationalize کریں گے اس کا جو denominator ہے تو اس کے لئے کیا کرتے ہیں under the root 3 plus 1 under the root 3 minus 1 multiply کریں under the root 3 plus 1 کے ساتھ اور under the root 3 plus 1 کے ساتھ divide بھی under the root 3 plus 1 under the root 3 plus 1 یہ جائے گا under the root 3 plus 1 square divided by a minus b اور a plus b a square minus b square یہ ہمارے پاس a plus b whole square کا formula ہے a square plus b square plus 2 a and b square and square root cancel 3 1 square 1 square and square root cancel 3 1 square 1 2 multiply under the root 3 multiply 1 is 2 under the root 3 3 minus 1 2 3 plus 1 4 plus 2 under the root 3 by 2 2 2 common nikal nikal to reha jay 2 plus under the root 3 and niche 2 2 2 plus under the root 3 2 this our required result part 3 is tangent 105 degree this is alpha plus beta convert so this is 60 degree plus 45 degree abh ye equal tangent alpha yin tangent 60 degree plus tangent beta tangent 45 degree divided by 1 minus tangent 60 degree or tangent 45 degree tangent 60 degree ki value hai under the root 3 plus tangent 45 ہمارے پاس 1 divided by 1 minus tangent 60 under the root 3 or tangent 45 1 تو اس سے آ جائے گا under the root 3 plus 1 1 minus under the root 3 پھر denominator کو rationalize کرتے اور under the root 3 plus 1 1 minus under the root 3 اس کو multiply کریں گے 1 plus under the root 3 اور 1 plus under the root 3 سے divide بھی کریں گے یہ دونوں ایک ہی value ہے اس کو ہم square میں لکھ سکتے ہیں یعنی under the root 3 plus 1 whole square اس کے ترتیب سے فرق نہیں پڑتا یا پہلے لکھ سکتے ہیں اور اس کو بعد میں تو یہ ایک ہی value ہے یہ a minus b اور a plus b a square minus b square whole square اب یہ فارمولہ ہے a plus b whole square a square plus b square plus 2 a and b divided by a square minus b square 1 square 1 square and square root cancel minus 3 square and square root cancel 3 plus 1 square 1 اور انتی نوکو ملٹیپلائے کریں گے تو 2 under the root 3 1 minus 3 is 2 3 plus 1 4 plus 2 under the root 3 divided by 1 minus 3 minus 2 یہاں پہ بھی minus 2 اس میں سے ہم 2 common نکال لیتے ہیں تو آ جائے گا 2 plus under the root 3 یہ 2 باہر آ جائے گا اور نیچے ہے minus 2 تو یہ 2 اور یہ 2 آپس میں cancel رہ جائے 2 plus under the root 3 by minus 1 یہاں پہ اس minus کو ہم اوپر بھی لکھ سکتے ہیں minus 2 اور plus minus minus under the root 3 اب نیچے 1 ہے جسے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے part 4 is tangent 5 pi by 12 اس کو بھی ہم دو حصوں میں divide کر سکتے ایک ہے pi by 6 and plus pi by 4 کیونکہ اگر آپ اس کو add کریں pi by 6 plus pi by 4 کو اس کا lc 12 آئے گا 6 and 4 کا 6 2 012 2 کو pi سے multiply کریں 4 3 012 3 کو pi سے multiply کریں تو اس لیے اس لیے ہم نے tangent 5 pi by 12 کو لکھا pi by 6 plus pi by 4 اب ہمارے پاس یہ فارمولہ ہے tangent alpha plus beta tangent alpha plus tangent beta divided by 1 minus tangent alpha and tangent beta tangent pi by 6 یہ tangent 30 کے equal ہے جو equal ہوتا ہے 1 by under the root 3 plus tangent pi by 4 یعنی tangent 45 یہ 1 کے equal ہے divided by 1 minus tangent pi by 6 is 1 by under the root 3 اور tangent pi by 4 1 کے equal ہے اگلے step میں ہم اس کا lcm لیں گے تو lcm آئے گا under the root 3 اب ہم پتہ ہے کہ lcm کو ہم اس سے multiply کریں گے تو جب یہ اس کے ساتھ multiply ہوتا ہے تو یہ cancel ہو جائے گا اور 1 رہ جاتا ہے تو اوپر ہم 1 لکھتے ہیں یا already lcm آپ کو آتے ہیں اور جب 1 کو under the root 3 سے multiply کریں گے تو under the root 3 divide اس کا بھی lcm لیں گے اس کا بھی lcm under the root 3 آئے گا under the root 3 کو 1 سے multiply کریں گے تو under the root 3 minus 1 by under the root 3 کو جب اس سے multiply کریں گے تو cancel یہاں پہ 1 اب یہ value اور یہ value کیونکہ ایک جگہ پہ 1 plus under the root 3 divided by under the root 3 minus 1 اب ہم کیا کرتے ہیں اب ہم اس کو rationalize کریں گے denominator کو 1 plus under the root 3 divided by under the root 3 minus 1 اب ہم اس کو denominator کو rationalize کریں گے تو یہاں پہ جو sign ہے اس کا opposite یعنی under the root 3 plus 1 کے ساتھ multiply بھی کریں گے under the root 3 plus 1 کے ساتھ divide بھی کریں گے a plus b اور یہ بھی a plus b ہے تو one plus under the root 3 دو دفعہ تو اس کا square divided by a minus b اور a plus b a square minus b square اب a plus b whole square کا فارمولہ ہے تو a square plus plus 2 a b divided by square and square root cancel 3 1 square 1 1 square 1 square and square root cancel plus 3 plus 2 multiply 1 multiply under the root 3 to a 2 under the root 3 3 minus 1 2 1 plus 3 4 plus 2 under the root 3 divided by 2 in dhonen me say 2 common inside a jay gah 2 plus under the root 3 اور niche bhi 2 hai ye 2 or ye 2 cancel answer a jay gah 2 plus under the root 3 cas 15 part 5 ہے cas 15 اس کو ہم two angles میں convert کر لیں گے اور وہ ہوگا 45 degree and minus 30 یہ ہم ایسے angles میں convert کرتے جس طرح 45 30 90 60 یہ ہمارے پاس موجود ہے ہم اس کے values بہت known 9 10 میں بھی ہم اس کو physics میں پڑھتے ہیں اس لیے ہم تمام angles کو ان simple values میں convert کر کے پھر solve کر کے اب cas 15 جو ہے اس کو اس کی لیے value calculator میں تو موجود ہے لیکن عام طور پہ اس کی value معلوم نہیں ہے اس لیے ہم اس کو ایسے angles کے ساتھ نون ہے تو ایک اس میں 45 اور 30 اس کو اب مائنس کریں گے تو یہ آتا ہے اس لیے یہاں پہ cas alpha minus beta والا formula use ہوا cas alpha cas beta جب یہاں پہ minus ہوتا ہے تو فارمول میں plus ہے sin alpha sin beta cas 45 ہے 1 by under the root 2 cas 30 ہمارے پاس ہے under the root 3 by 2 plus sin 45 کی value بھی یہی ہے 1 by under the root 2 and sin 30 is 1 by 2 یہ 1 under the root 3 سے multiply ہوگا تو یہی آئے گا under the root 2 اور 2 multiply ہوں گے تو 2 under the root plus 1 multiply 1 1 اور 2 under the root 2 multiply ہوں گے تو 2 under the root 2 2 ہم اس کا LCM لے لیں تو 2 under the root 2 LCM ہوگا اور اوپر یہی value آ جائے ہے under the root 3 plus 1 اب ہم نے denominator کو rationalize کرنا ہے تو under the root 3 plus 1 2 under the root 2 یہاں پہ under the root 2 سے multiply بھی کریں اور divide اب یہ under the root 2 اس value کے ساتھ multiply ہوگا تو under the root 2 اور multiply com bracket بھی کہتے ہیں divided by 2 under the root 2 اور under the root 2 square اب under the root 2 under the root 3 سے multiply ہوگا تو 2 3 are 6 اور آپ اس کو 1 under the root میں لگ سکتے ہیں plus under the root 2 جب 1 سے multiply ہوگا تو یہ آئے گا under the root 2 square and square root cancel اس سے بھی 2 آ جائے گا under the root 6 plus under the root 2 2 multiply to 4 یہ اس کا result ہے 7 pi by 12 اس کو بھی دو angles میں convert کر لیں کہ sine pi by 3 and pi by 4 کیونکہ جب 3 اور 4 کا LC ہم لیتے 4 3 4 12 and 4 multiply pi 4 pi plus 4 3 2 3 multiply pi 3 pi 4 pi plus 3 pi 7 pi by 12 اس لیے 7 pi by 12 کو ہم یہ pi by 3 pi by 3 اور pi by 4 کا sum لکھ سکتے ہیں اب یہ ہمارے پاس sine alpha plus beta ہے یہ formula use ہوا sine alpha cos beta plus cos alpha اور sine beta sin pi pi by 3 under the root 3 by 2 cos by 4 یہ 45 ہے تو یہ جائے 1 1 under the root plus cos pi by 3 یہ 60 ہے تو 1 by 2 اور sin pi pi by 4 وہ بھی under 1 by under the root 2 ہے under the root 3 multiply 1 under the root 3 2 multiply under the root 2 2 under the root 2 plus 1 multiply 1 1 2 into under the root 2 یہ اس کے ساتھ multiply ہوگا اب ہم اس کا LCM لیں اس کا LCM آ جائے گا 2 under the root 2 اوپر آ جائے گا under the root 3 plus 1 اب ہم نے اس کو rationalize کرنا ہے denominator کو under the root 3 plus 1 2 under the root 2 اس کے ساتھ under the root 2 multiply بھی کریں اور divide بھی کر دیں under the root 2 اس کے ساتھ multiply ہوگا اس کو ہم شروع میں لکھ لیتے ہیں بعد میں multiply کر لیں 2 under the root 2 جب multiply ہوں گے تو under the root square under the root 2 کو under the root 3 سے multiply کرتے ہیں تو یہ آتا ہے 6 under the root کیونکہ اگر product میں square root ہو تو ہم اسے ایک square root لکھ کے numbers کو multiply کر لیں under the root 2 کو 1 سے multiply کرتے ہیں تو یہ آئے گا square and square root cancel 2 multiply to 4